بس تو آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ رمضان مبارک یا کسی بھی ہم تیوہار میں یا تو رمضان میں ہم جو مبارک بات پیش کرتے ہیں کہتے ہیں اپنے دوستوں کو اپنے بھائیوں کو اپنے رشتے داروں کی کہ رمضان مبارک یہ کس حد تک جائز ہے یا حرام ہے اگر جائز ہے تو کس حد تک جائز ہے یہ ہم جانیں گے مفتی تاریخ مسعود صاحب کی جبانی تو چلیے لیٹس اسٹار کیا ایک دوسرے کو رمضان مبارک ہو کہنا درست ہے محمد تسری مختر انڈیا سے لیکن رمضان مبارک ہو کہنا اگر سنت نہ سمجھا جائے تو ناجائز ہونے کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے لیکن اصولی بات یہ ہے کہ یہ بے موقع بات ہے مبارک بادی اکثر تہواروں پہ دی جاتی ہے جو سیلیبریٹ کرتے ہیں جس کو ہم جیسے عید ہے بقرہ عید ہے یا کوئی امتحان میں پاس ہو گیا رمضان تو ایک آزمائش ہے اس میں آپ تراوی کی نماز ہے اس میں روزے رکھنے آپ نے تو یہ بے موقع سی مبارک بات ہے گوہ کہ اس کا صحیح مطلب بھی لیا جا سکتا ہے مبارک کا مطلب بھی ہے کہ اللہ رمضان میں برکت دے لیکن عرف میں اس کا مطلب دعا نہیں سمجھا جاتا بلکہ ایک مبارک بادی یعنی خوشی کا موقع گوئے آ رہے تو بے موقع سی چیز ہے اور اصلاف میں اس کا ثبوت بھی نہیں ملتا یہ تکلفات جو ہے نا لوگوں میں بڑھتے چلے جارے ہیں اس کی کوئی حد نہیں ہے جمعہ مبارک کہہ رہے ہیں رمضان مبارک کہہ رہے ہیں محرم مبارک کہہ رہے ہیں یہ ہے اصل رمضان مبارک کی مبارک بات پیش کرنے کی اگر آپ کے لیے اچھی انفرمیشن ہو اس ویڈیو تو آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور ہماری اس چینل کو سسکرائب کر دیجئے پھر ملتے ہیں دوستو جاہید